جی اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ میرا سوال یہ ہے کہ ابھی جیسے کہ کبھی طبیعت خراب ہونے کی صورت میں یا پھر اگر طبیعت خراب ہو یا پھر پانی موجود ہونے کے باوجود ہم اس کو چھو نہیں سکتے تو اس صورت میں ہم کو تیموم کی اجازت دی گئی ہے تو جیسا کہ بتایا گیا ہے کہ تیموم مٹی سے کرنا ہے تو ابھی موسلی جو گھر ہوتے ہیں وہ ٹیلز کے ہی ہوتے ہیں اور سب جگہ ٹیلز ہی رہتا تو کچھ لوگ ایسا کہہ رہے تھے کہ ٹیلز پہ بھی ہاتھ مار کے آپ ایسا قیموم کر سکتے ہیں اور اگر کیا یہ کرنا درست ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ نہیں کر سکتے تو پھر جو مٹی کا جیسے بہت لوگ ڈھیلا بنا کر ایسا اس کو کڑا کر کے گھر میں رکھ لیتے اور پھر وہ ڈرائی مٹی سے ہی اپنے آپ کو اس پہ قیموم کر لیتے تو کیا یہ دونوں طریقہ درست ہے یا پھر اس کا آپشن کیا ہے ہم پھر اس کے وجہ سے کیا use کرے دیکھیں قرآن کریم کی اس سلسلے میں جو آیت ہے تیمون کے بارے میں وہ آیت کیا ہے شیخ یہاں پر دو وص بتایا گیا ہے جس چیز سے تیمون کرنا ہے اس کے لیے دو وص بتایا گیا ہے قرآن کریم کے اندر ایک تو کہا گیا سعید اور ایک کہا گیا تییب تو وہ چیز سعید ہونی چاہیے اور تییب ہونی چاہیے تییب کا مطلب پاک اب سعید کا مطلب کیا ہے کہ سعید سے ہم کو تیمون کرنا ہے اس سلسلے میں درچہ علماء کے ہاں اختلاف پایا جاتا ہے مختلف آرہ پائی جاتی ہیں لیکن اس کا صحیح معنی یہ ہے سعید کا کہ کل ما سعدا علی الارض کل ما کانا علی وجہ الارض ہر وہ چیز جو زمین کے اوپر ہوتی ہے اس کو سعید کہا جاتا ہے لہٰذا تیمون کے بارے میں یہ غلط پہنی بہت سارے لوگوں کے اندر موجود ہے کہ تیمون یہ صرف مٹی سے ہو سکتا ہے تیمون یہ صرف مٹی سے نہیں بلکہ ہر وہ چیز جس کا تعلق مٹی کی جلس سے ہے ظاہر ہے ہماری جو زمین ہے وہ مٹی کی ہے لیکن زمین میں ہر جگہ مٹی نہیں ہوتی ہے بہت ساری جگہوں پر پتھر ہوتا ہے بہت ساری جگہوں پر ریک ہوتی ہے تو ہر وہ چیز جس کا تعلق زمین کی جلس سے ہے اس سے تیمون کرنا جائز ہے اس آیت کی روشنی میں اس میں مٹی کی کوئی قید نہیں لگائی گئی ہے تو اب ہر وہ چیز جیسے پتھر ہے پتھر کا تعلق زمین کی جن سے ہے ریک ہے اس کا تعلق زمین کی جن سے ہے تو اس پر تیمون کرنا ہمارے لیے جائز ہے مٹی ہونا دھول ہونا یہ ضروری اور شرط نہیں ہے اب وہ مٹی کی جن سے وہ جو چیز ہے وہ کہیں پر بھی رو جیسے مان لیچے ہمارے گھر میں پتھر لگا ہوا ہے اور ہمیں معلوم ہے کہ یہ ارڈینل پتھر ہے کیونکہ بہت سارے ٹائلز ایسے ہوتے ہیں جو دوسری چیزوں کیمیکل وغیرہ بہت ساری چیزیں ملا کر کے بنایا جاتے ہیں وہ اصلی زمین کے جن سے نہیں ہوتے ہیں لیکن اگر وہ پتھر ہے ہم اقت میں تو وہ زمین کی جن سے ہے اور اس کا تعلق صحیح سے ہے اس پر تیمون کر سکتے ہیں تو خلاصہ یہ کہ ہر وہ چیز جس کا تعلق زمین کی جن سے ہے اس سے تیمون کرنا یہ جائز ہے جیسے مان لیچے دیوار ہے اینٹ کی دیوار ہے آپ کے گھر میں اینٹ کس چیز سے بنی ہوئی ہے اینٹ مٹی سے بنی ہوئی ہے وہ مٹی ہے اصلا مٹی ہے ریت ہے اس طرح کی چیزیں اس میں ہیں جن کا تعلق خالص زمین سے ہے اس پر آپ تیمون کر سکتے ہیں یہاں ایک غلط فہنی اور بھی پائی جاتی ہے وہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تیمون جب ہم کرتے ہیں تو جب ہم اپنے ہاتھ کو زمین پر مارے تو اس ہاتھ میں کچھ لگ جانا یہ ضروری ہے اگر ہم نے ایسی جگہ پر ہاتھ کو مارا کہ ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں لگا تو ہمارا تیمون نہیں ہوگا وہ یہ سمجھتے ہیں جبکہ ایسا سمجھنا بلکل غلط ہے ہاتھ میں کچھ لگنا یہ ضروری نہیں ہے کیونکہ آپ اپنی عقل سے خود سوچئے کہ جب آپ کے ہاتھ میں وہ مٹی لگ گئی یا دھون لگ گئی تو کیا اس سے آپ کو کوئی پاکی ملتی ہے آپ اس کو ہاتھ پر فیرتے ہیں یا چہرے پر فیرتے ہیں تو کیا کوئی ایسی گندگی تھی جو اس سے پاک ہو گئی ساپ ہو گئی بلکل نہیں تو تیمون یہ ایک خیار ہے ہماری شریعت چاہتی ہے کہ جب ہم نماز پڑھنے جا رہے ہیں تو بغیر کچھ کیے ہوئے نماز نہیں پڑھنا ہے یہ ایک خیار ہے ورنہ تیمون سے ایسا نہیں ہے کہ کچھ لگا ہوا ہے جو کچھ ساپ ہو جائے گا تو لہٰذا ہر وہ چیز جس کا تعلق زمین سے ہے زمین کی جنس سے ہے اس کے اوپر ہاتھ مار کر کے تیمون کرنا جائز ہے چاہے اس پر مٹی لگی ہو یا نہ ببار لگا ہو یا نہ لگا ہو چاہیے کشک جی شک تو جو لوگ مٹی کا کچھ ڈھیلا سا بنا کے رکھتے ہیں اپنے گھر میں تو وہ کیا طریقہ اس پہ کر سکتے ہیں جیسے کہ سکھا کے اس کو رکھتے ہیں بلکل کر سکتے ہیں بلکل کر سکتے ہیں بلکل جائز ہے اس میں کوئی اسکال نہیں ہے بہت سارے ہوتلز میں بھی میں نے دیکھا ہے ہاسپٹلز میں خاص طور سے میں نے دیکھا ہے کیونکہ وہاں پر چاروں طرف بلکل کی دیواریں بنی ہوئی ہیں یا دیواروں پر لکڑی کا ڈیکوریشن ہے یا ایسے ٹائلز ہیں جو پتھر کے نہیں ہیں تو وہاں پر تیمون کرنے کا کوئی انتظام نہیں ہوتا ہے تو اس کے لئے وہاں مٹی رکھی جاتی ہے یا کوئی اس طرح کا برتن رکھا جاتا ہے جس میں مٹی جمع کر کے رکھی جاتی ہے تاکہ مریض اس پر تیمون کرنے تو اگر آپ ایسی جگہ پر ہیں جہاں پر آسانی کے ساتھ زمین ملنا خالص زمین ملنا آپ کے لئے مشکل ہے تو آپ گھر میں رکھ سکتے ہیں مٹی کوئی حرص کی بات نہیں ہے